دوستو پچھلے کافی سمیہ سے بولیوڈ میں اپنی ہونے والی شادی کو لے کر سرکھیا پٹورنے والے اپنیتہ سلمان خان اور سناکشے سنہا جلد ایک دوسرے کے ہم سفر بننے والے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے شادی کے تیاریاں کافی زور و شور سے چل رہی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں سناکشے سنہا اور سلمان خان کی شادی کو لے کر ہائی کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے تو آخر کار کوٹ نے کیا فیصلہ لیا ہے ان کی شادی کو لے کر کیا خلاصہ کیا ہے چلی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتے رہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں انٹرٹینمنٹ جگت میں صرف اور صرف سلمان خان اور سناکشی سنہا کی شادی کی چرچہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے فانس کافی خوش ہیں اور بس اب جلد سے جلد ان کے فانس ان کی شادی دیکھنے کے لئے بیتاب ہیں ان کی شادی کے تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں نئی خبروں کے مطابق بتا دیں کہ ان کے کچھ رشتیدار قریبی دوست ان کی شادی کو لے کر کافی زیادہ ناراض ہیں کیونکہ سلمان اور سناکشی کے بیچ پورے 22 سال کا ایج گیپ ہے ان کی کاسٹ بھی ایک دوسرا سے الگ ہے جس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ دونوں شادی کر کے گھر بسائیں یہی وجہ ہے کہ شادی کے لئے کافی ڈراما کریٹ ہو رہے ہیں یہاں تک کی بات تو اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ یہ معاملہ کوٹ تک جا پہنچا جس پر اب کوٹ نے اپنا ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے یہ بتا دیں کہ کوٹ نے ان کی شادی کو صاف صاف منظوری دے دی ہے قبروں کی معنی تو بتایا جا رہا ہے کہ بھارت دیش کا قانون انٹرکاسٹ میریج یا کسی بھی عمر کے فاصلے کو نہ مان کر شادی کی اجازت دیتا ہے اسی وجہ سے سلمان اور سناکشی کی شادی کوٹ نے خوشی خوشی مان لیا ہے اور اپنا فیصلہ ان کے فیور میں کر دیا ہے اگر سلمان اور سناکشی کے پریوار والے ان دونوں کی شادی خوشی خوشی کروانے کے لئے تیار ہیں تو اس میں کسی کا پرابلم نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اب یہ جلدی کوٹ میں جا کر کوٹ کا فیصلہ مانتے ہوئے شادی کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک ان کی شادی کی ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے پر بتایا جا رہا ہے کہ دونوں اپریل کے لازت تک ایک دوسرے کا گھر بس آ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو سلمان خان اور سناکشی سنہ کے انٹرکاسٹ میریج کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ باکس میں آ کر ضرور اپنی رائے دیں دنیواد